بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی ضمیر پہ پاکستان کے خزانے کے لوٹنے کا بوجھ ہو تو وہ پھر وہ گناہوں بھرا پانی جو ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ میں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی داگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی مشاہد اللہ خان صاحب یہی خاص عدہ ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے ہمیں جو ہے میں یہ سمجھنا ہوں یہ بہت باعث عبرت ہے میاں صاحب کی جو فیکٹری ہے شریف فیملی کی جو فیکٹری ہے اس کا اس طرح سے نیلامی کی بات ہونا کہ ان تمام زمینی خداوں کیلئے ایک میسج ہے کہ جو ہے سو دن چور کے اور ایک دن کو اطوال کا اللہ کا عمر ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر وہ رسی کھینچ بھی لیتا ہے تو نہ صرف شریف فیملی کیونکہ ان پر تو میں سمجھتا ہوں پکڑ آ چکی ہے اللہ کی لیکن ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج ہے کہ چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں دیکھیں حقائق یا زمینی حقائق کے لحاظ سے پولیٹیکلی میاں صاحب پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت تھے چند مہینے پہلے دو تہائی ایک سریعت سب سے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ایک دو جگہ اور ان کی حکومت اور اتنی پاورفل شخصیت دنیا جہان کا پیسہ لیکن جب اللہ کا عمر آیا تو نہ وہ کرسی رہی نہ وہ حکومت آج بھی اس کی جماعت کیے لیکن وہ آدمی آج اس وزیر آزم ہاؤس میں انٹر نہیں ہو سکتا جہاں ہٹو بچوں کی صدائی تھی جہاں لوگ سلوٹ پہ سلوٹ مارتے تھے جہاں عبرو کے اشارے پہ لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے آج وہاں پہ وہ بائی سے شرم جائی نہیں سکتے اور ایک اور سوال یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں جناب اچھیک سریعت صاحب نے پوری ایک لسٹ گنوا دیا میں سویس بینک سر محال پتری چٹو اور میرے بھائی اگر آپ کو یہ سب پتہ تھا اور آپ اس پہ خاموش تھے پھر تو آپ شریع کی جرم ہو گئے حکومت کا کام جرموں پہ پردہ ڈالنا نہیں ہے الیکشن میں شہباز شریع صاحب کی وہ تقاریر حمزہ صاحب آپ بھول گئے اور میاں صاحب کی کہ ہم جو ہے وہ کھینچ کے کھینچ کے زرداری صاحب کو پھار کے پیسے نکال کے لیائیں گے اگر آپ نے وہ پیسے نہیں رائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کرپشن کے کچھ ایسے پیسے تھے جو چاہتے تھے کہ اگر آپ اگر آپ زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالتے آپ کو خطرہ تھا کہ کئی سسٹم آپ کے پیچھے نہ پڑ جائے حکومت میں بیٹھ کے جرموں پہ پردہ ڈالنے والے لوگ کون ہوئے ہیں یہ میں چکتے ہی صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ کیا بنا پیٹ پھار کے پیسے لانے تھے ٹھیک ہے